مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا عدو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام باتاریخ چودہ رجب چودہ سبیاریس ہجری پا مطابق چھبیس اروری دوہزار اکیس رسیبی بعنوان جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا عجر خطیب معلی شیخ راکتر صالح بن حمید حفظہ اللہ تعالی ترجمہ و آواز راکتر حشر الدین مجلی تمام تعیف اللہ کے لئے ہے جو طاقتور غالب ہے جو عظمت و جبروت والا ہے اس کے غلبے کے سامنے ہر غالب چکا ہوا ہے اور اس کی عظمت کے سامنے ہر متکبر پست ہے اور حی و قیوم کے سامنے چہرے جھکے ہوں گے اور جسرِ ظلم کا بوجھ اٹھایا و نامراد ہوا جو چاہے کرے اور جو چاہے فیصلہ کرے اسی کے لئے تمام تعریف ہے اور اسی کے لئے ہر طرح کا شکر ہے اس پاکداتی سے حالت کا بدلنا ہے اور اسی سے طاقت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو تابنات حجتوں اور واضح نشانیوں کے ساتھ گیجے گئی اللہ درود السلام اور برکت ناظر فرمائے آپ پر آپ کے آلی خانہ پر جو چمکتے ستارے ہیں آپ کے صحابہ پر جو بہتے سمندر ہیں تابعین پر اور لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور دنیا و آخرت میں بہت زیادہ سلامتی ناظر فرمائے اما بعد اے لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اے اللہ کے بندے تم اللہ کے ساتھ رہو اور تجھ پر واہ نہ کرو آپ کے اندھی روبے اس کی طرف اور اپنے دو ہاتھوں کو فیلا در گزر کرو معاف کرو جہاں رہو اللہ سے درو بلائی کرو اور کسی بلائی کو حقیر نہ جانو جس کا دل صاف رہا اس کے اخلاق برندے اور جو خوش گفتار ہوا اس کا گمان سچ ہوا اور جو اللہ کے لئے مخلص ہوا اس کی کار کر دے گی اچھی رہی آپ جان لیں اللہ آپ کی حفاظت کرے کہ جو آپ کے لئے لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کی کمزوری کے باوز آپ کے پاس آ کر رہے گا اور جو آپ کے لئے نہیں وہ آپ اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے بھائی چاری کی حق طلفی میں سے یہی کہ آپ اپنے بھائی سے مطالق جو سب سے بری چیز جانتے ہیں اسے بیان کریں اور اس سے مطالق جو سب سے اچھی چیز جانتے ہیں اسے چھپائیں بعد ایک لوگ کا کہنا ہے کہ میں ضروری نہ بسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں کسی مسلمان کے تحقیقینا کو جانے اللہ تعالی نے فرمایا اور ان کے لئے بھی جو ان مہادرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائیں کنا معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا وہ حاصل نہ قیدہ ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو پر آشفت کرنے والا مہربان ہیں مسلمان وہ ہمارا رب پاک ہے وہ کتنا عظیم ہے اسی کے لئے تمام بادشاہت ہے اسی کے ہاتھ میں ہر طریقی بلائی ہے اور اسی کی طرف تمام عمر لوگتے ہیں اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں غیب کی گنجی ہیں یعنی خزانے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کی اور تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زبیر کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تار اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہیں مگر یہ سب کتاب امیر میں ہیں اس کا خیر بندوں کی طرف اتر رہا ہے اور ان کا شر اس کی طرف چڑھ رہا ہے ان عمروں کے ذریعے ان کی محبت حاصل کر رہا ہے حالانکہ ان سے بینیاز اور بند گناہوں کے ذریعے اس کا برد و غدب حاصل کرتے ہیں جبکہ اس کے محتاج ہیں اس کی رحمت اور فضل سے انہیں خیر حاصل ہوتا ہے اور اس کی حکمت اور عادت سے انہیں برائی پہنچتی اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے لوگ تم اللہ کے محتاج اور اللہ بینیاز خوبی وعلا ہے اگر وہ چاہیے تو تم کو فنا کرتے اور ایک نئی مخلوق پیدا کرتے اور بات آن بار کو مشکل نہیں دوستو ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کو اپنی قونی اور شریع نشانی کی یاد دہانی کراتا ہے اللہ سبحانہ اپنے حفظ سے جتنی مدت کیلئے چاہے بلاوہ آزمائش کو دراز کرتا ہے وہ مہنوں اور سالوں سے اور وہ مہنوں اور سالوں کے ذریعے آزماتا ہے بلکہ اس نے اپنے بعد انبیاء کو مبتلا کیا حالانکہ وہ ان کی مخلوقات میں چنیدہ ہیں اللہ نے انہیں کئی سالوں تک آزمائش میں مبتلا رکھا یہاں تک کہ ان کی مثالیں دی جانے لگیں جیسے کہا جاتا ہے سب ایوب سب یعقوب ان سب پر اللہ قدرد و سلام ہو یعقوب علیہ السلام کے آنکھ وہ جی رنگ اور غم کے سخد ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائی ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی ہوں اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتے معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور کی رحم کرنے والوں میں اسے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا ہاں اللہ کے بندوں اللہ تعالی بندوں کو آزمائش میں ممتلا کرتا ہے تاکہ ان کے دل اپنی طاقت و استطاعت کی طرف التفات نہ کرکے اللہ کی قدرت و عطاقت کی طرف خالص التفات کریں آدمائش اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کی سرکشی کو توڑا جا سکیں اللہ تعالی نے فرمایا سچ مچ انسان تو سرکش ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یتونگر سمجھتا ہے آپ اللہ کے اس فرمان پر اور کریں لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر سن لو اللہ کے سوہ جن جن کو تم پکارتے رہے ہو ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اسے چھین نہیں سکتے بڑا بودہ ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودہ ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ تعالی بڑا ہی زور قوت والا عالی و زبردست ہے اللہ اکبر اللہ کے بندوں بڑا بودہ ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودہ ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہے ہیں انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و عزبادت سے آج لوگوں نے مکی سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ چھوٹی اور حقیر مخلوقات کو پہنچانا کمزور مخلوقات انسان سے کوئی خارج چیز نہیں چھین رہی ہیں بلکہ انسان کی طاقت خدرت صحت اور آفیت چھین رہی ہیں بلکہ اللہ کی قوت و طاقت سے اسے مار اور احلا کر رہی ہیں ہاں اللہ نے انہیں مبتلا کیا تاکہ وہ اپنی کمزوری اور بیچارگی کو جان لے انہیں مبتلا کیا تاکہ وہ لوڈ آئیں پیارے بھائیو جب معاملہ ایسا ہی ہے تو ناگہانی آفتوں اور آدمائشوں سے مطالق کچھ عبادات اور اخلاقیات ہیں جو درازی بلہ و آدمائش کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں مومن اور نیک لوگوں کو ان کو توجہ دینا اور ان کا اعتمام کرنا چاہیے ان میں سے انواء و اقسام کی عبادت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے جیسے اللہ کے لئے عاجزی اس پر اچھا بھروسہ سب، گریہ وزاری وہ ان کے ساری خود سپردگی یقین، سچی، توبہ، دعا سینہ کی سلامتی اللہ کی تقدیروں میں اس کے لطفوں کا مشاہدہ صبح و شام کے عدکار کی پابندی دہاری فقر و درماندگی اور بیکسی، استطاعت و طاقت سے براد صرف اللہ پر اعتماد اور لوگوں سے عادت متعلق بہت سے غافل لوگ اور باقی دراز ہونے پر جذر فضا کرتے ہیں اور سب اسے کام نہیں لیتے ہیں بلاکہ مدت لمبی ہو جانے پر ناراض ہو جاتے ہیں اور راضے نہیں ہوتے ہیں اور مسئیبت کے سخت ہو جانے پر ان کا یقین ڈاوہ ڈول ہو جاتا ہے انہیں عبادات اور اخلاقیات میں سے اللہ کے بند و زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کرنا تاکہ ان سے بلہ ٹل جائے اور مسئیبت چھڑ جائے جیسے اچھی طرح عبادت کا نصد کے کرنا صلاح رحمی کرنا پڑو سے کے ساتھ اسے سلوک کرنا بلائی کا حکم دینا اور بلائی سے روکنا ضرورتیں پوری کرنا مضلوم کی مدد کرنا دمو کو دور کرنا بے قس کی امداد کرنا فقر و فاقہ کو مٹانا خصوصاً ان لوگوں کے لئے جنہیں وبان عمل سے روک دیا ہیں اور ان کے پاس کوئی جمع کونی نہیں ہے واللہ عزوجل کی اس فرمان میں داخل ہے صدقات کے مستحق صرف وہ غربہ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں جو ملک میں چلفر نہیں سکتے نادان لوگ ان کی بیسوالی کی وجہ سے انہیں معاملہ اور خیال کرتے ہیں ان افلاقیات میں سے اللہ کے بندو حسی اسباب اختیار کرنا ہے تاکہ نفس اور لوگ کے حفاظت ہو جیسے صفائی سترائی سماجی فاصلہ ماسک تہننا ویقسین لگوانا اور حکام کی ہدایت کے مطابق مطالق ایداروں سے صادر ہونے والی تعالیمات کی پابندی کریں اس کے بعد اللہ کے بندوں بندے پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس کا دل زندہ رہے ونصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنیں اور آلی اختصاص کی تعالیمات پر عمل کریں اس نے اپنے بندوں کو اس لئے ممتلا کیا تاکہ انہیں بھرپور سواب سے نوازیں تنانچہ آپ سب اللہ کی نوشت تقدیروں کا استقبال حمد و رضا سے کریں اگر صبر کرنے والے مؤمن کو بڑے عجر کا علم ہو جائے تو کشادگی جلدی طلب نہیں کرے گا مؤمن کو جب کوئی بلا پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کے خضا و خطر سے متحم نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے اور عجر کی امید کرتا ہے جو حالت اللہ کو پسند ہے اس سے اس حالت کی طرح منتقل ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور یقینی طور پر جانتا ہے کہ اللہ نے جس مسئیبت کو اٹھانے کا حکم نہیں دیا ہے وہ ہرگز نہیں اٹھے گی مگر جس کا صبر اور یقین کمزور ہے اور جس کو عجر کی امید نہیں ہے مسائب اس کے وسط سے شکہ اور بددوانی میں دعفعی کریں گے وہ اپنے مولا کو زیادہ الزام دے گا پھر وہ سب سے ہاتے والے سعودہ کے ساتھ لوٹے گا اور اپنے عمار اور حالات کے ساتھ خالی ہاتھ لوٹ اور پس ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرما اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں اور وہ یہ غالب حکمت والا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں یہ اپنی بات اپنی بات کہہ رہا ہوں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے تحرق و نا خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا پچھنے والا مہربان ہے خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کیلئے حمد ہے اور عافیت اور عازمائش میں اللہ کیلئے شکر ہے اس کی تقدیروں سے رضا مند ہو کر اس کے دین پر ثابت قدم رہ کر اور اس کے حکم پر قائم رہ کر شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبودی پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی رحمت اس کے غدب اور سرقت لے گئی ہے اور اس کی عافت اور نعمت اس کے بندوں پر گیرے ہوئی ہے اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ ہمارے صلی اللہ و نبی اللہ کے بندے رسول ہیں جو اس کی مخلوقات میں چونی دیں اللہ درود ناظر فرمے آپ کو آپ کے اہلی خانہ پر اور آپ کے ساہر و ساتھیوں پر تابعیوں پر سلامتی ناظر فرمائیں اما بعد مسلمانوں بلا و مسئیبت کے دراز ہونے اور انفلیکشن اور اموات کے بندنے کے ساتھ جو چیزیں ہی جر اور اندشا کی موجب ہیں ان میں سے یہ ہے کہ گنہگار توبہ نہ کرے کہ گنہگار توبہ نہ کرے کوتاہی کرنے والا باز نہ آئی دوسروں کا حق مارنے والا حق مال اٹھائی قطع رحمی کرنے والا صلح رحمی نہ کرے اور لڑنے والا اپنے حریر سے سوشے نہ کریں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پوری پربادی یہ ہے کہ تم بلا کے وقت گناہوں کا ارتکار کرو دراؤنی چیز اللہ آپ کی حفاظت کرے بلا کی اس انگینی اسے غفلت برتنا ہے اور حالت اور صورتحال کو اچھا اور خوشگوار سمجھنا ہے ہم ناکامی اور گمراہ لوگوں کی حالت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اگر آپ یہ جاننا اور ٹٹڑنا چاہتے ہیں تو بعد غافل لوگوں کو دیکھیں کہ وہ وبا کی مدت اس کے علاق اور اس کے ختم ہونے کے سلسلے میں لوگوں کی افواہ پر بھروسہ کرتے ہیں جیسے ان کے دلوں میں اللہ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے نہ اس پر کوئی اعتماد ہے نہ اس پر کوئی بھروسہ اور نہ وہ معاملات اور اس کے سوپرد کرتے ہیں مسلمانوں جس وبا نے مسلمانوں جس وبا نے لوگوں کی نیدے حرام کر دی ملوکوں کی بنیادیں ہلا دی خوموں کو غم زدہ کر دیا انسانوں کو خوف زدہ کر دیا زندگی کے راست سے طریقے اور خوشیاں بدل دی اور ممالک تندیمیں اور جمعیتیں بیماری پر قابو پانے کے لیے طریقے اپنا رہی ہیں جو ان کے حالات اور امکانات سے ہم آنگو وہ تیاری کر رہی ہیں حفاظت کر رہی ہیں اور علاج کر رہی ہیں اس وبا کے دوران اور اس سیاق اور سباق میں جو چیز قابل ذکرہ اور لائق ستائش ہے وہ اس مبارک ملک کی قیادت اس کے حکمرانوں اور دمیداروں اور عزموں اور حزم کی بدولت اس ملک کے فدائل کا نمدار ہونا ہے وہ اپنی سا زمین پر موجود ہر شہری مقیم اور ظاہر کی دیکھرے کر رہے ہیں وہ ہر میدان میں تیار سپاہی کھڑے ہیں سرخدوں پر خدود پر صحت میں حرامین شریفین میں تجارت میں ہر عوامی خدمت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے حمد و احسان ہے اللہ کے بندو یہ عظیم و شان کام کیوں کیوں یہ عزم و حزم یہ اس لئے کہ یہ ذمہ داری کا عظیم احساس ہے اس لئے کہ انسان کی زندگی مقدم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص اسی ایک کی جان بچا لے اس نے گوئے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا جب حکومت اللہ اس کی حفاظت کری تمام اخدامات اور احتیاطی تدابیر کر رہی ہے تو بھلا کچھ لوگ کیوں لا پروائی برت رہے ہیں اور اپنے گھروں کو تقریب یا بلا تقریب لوگوں کو جمع کرنے کے لئے مکمل کھول دیتے ہیں اور کیسے ایسے فرض سے تساہل برتتے ہیں جو بیماری کی علامتیں محسوس کر رہا ہیں پھر وہ بلا پروائی اور بلا احساس کہ لوگوں کے ساتھ گھن مل جاتا ہے معاملہ سنجیدہ ہے مذاق نہیں اور ہم سب ذمہ دار ہیں چنانچہ شعور اور خیرخواہی کے ساتھ کام اور تعامل کرنا اور بیگر ڈھیل اور بیگر ڈھیل کے تعاون کے طور پر نادان اور بیقوب قدگن لگانا ضروری ہے کیا بندہ کے لئے آسان ہی تو مسجد حرام کو عمرہ کرنے والوں کے بغیر کعوہ شریف کو تواف کرنے والوں کے بغیر صفہ مروہ کو صحیح کرنے والوں کے بغیر روضہ شریف کو نمازیوں کے بغیر اور قبر شریف کو زیارت اور سلام کرنے والوں کے بغیر دیکھے یا اس کے لئے آسان ہے کہ جمعہ اور جماعت کو معطل کر دیا جائے اور مدارس یونیورسٹیوں اور تفریح اور شادی حالوں کو بند کر دیا جائے کیا اپنے دین اور حب الوطنی میں سچا آدمی یہ چاہے گا کہ لوگوں کی مسئلہ تے رک جائیں اور پھر معلوم سنگین خسارے ہوں بلکہ آپ سب نے دیکھا کہ مامالک کیسی اپنی حدود کو بند کر رہے ہیں نہ آنے والے ہیں اور نہ جانے والے ہیں سنیں اللہ آپ پر رحم کریں آپ اللہ سے جری اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے مغفرت چاہیں اور اس کی طرف رجوع کریں اللہ کی رحمت نے کوئی کاروں سے قریب ہے آپ کا رب فیاد و سخی ہے وہ لگرشو کو معاف کرتا ہے اور خطاو کی مغفرت کرتا ہے مدد مانگنے والوں کی مدد کرتا ہے بے کسوں کی سنتا ہے اور مصیب زدل ہو کی مصیب دور کرتا ہے اے اللہ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لینے اے اللہ ہم سب کو سوئے قدا سے پناہ دیں اے اللہ اے اللہ تو ہم سب سے اس عبا کو حالیں ہم پر رحم کرما یا رحمہ رحمہ موسیقی